ماشاءاللہ بڑی زندگی سے اپنا عقیدت نامہ پیش کیا ہے جنابی تید، ارشد، سابری ہیں اللہ اس نوجوان کو اور عزتوں سے نوازیں حاضرین اگرامی کے عدر آج کی مبارک شب میں اب ہمیں کال اللہ اور کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرمدی نظمے کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرنا ہے اور جو شخصیت اس کے لئے تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ملت اسلامیہ کے اور اہل سنت کے وہ ممتاز سکولر اور محترم خدم جنہوں نے ہر اہم موقع پر چاہے وہ محاذ حرمت سیدہ زہرہ پاک کا ہو وہ شیخین کی افضلیت کا معاملہ اور ان کا تعلق ہو وہ مولا کائنات کا موضوع ہو حسنین کریمین کی مبارک ذاتیں ہیں صحابہ کے تقدس کی بات ہو یا اہلِ بیعت کی مودد کی بات جس جرد کے ساتھ اور بغیر کسی مسلحت اور مداہنت کے جس محبت کے ساتھ حسینی فکر کے ساتھ حسینی جرد کے ساتھ جتنے اچھے پیغام انہوں نے پچھلے اس سارے عرصے میں نشر کیا ہے وہ بلا مبالغہ ان کا حصہ ہیں ان کا خاصہ ہیں اور ان کا کریڈٹ ہے میں ان کی آمد سے پہلے آپ کی سماعتوں میں ایک دفعہ پھر شاید حضور ایک دو قطعات حضور سیدہ پاک کے حضور اور ایک دو قطعات حضور مولا کائنات کی خدمت میں عرض کرتا ہوا میں اس زیوہ کار خطیب کو دعوت خطاب دوں گا پہلا قطع ہے حضرت سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہہ کے حضور جس در پہ ملک آتے رہے اللہ آپ کو جزا سے نوازے موضوع سے متصل ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جس در پہ ملک آتے رہے جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی حضور زہرہ پاک کا موضوع حضور شاہ جی مفتی صاحب کے بلا جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی یہ جنت جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی بکشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی آ جاؤ یہ ہے محفل شہزادی یہ جنت جنت بھی تمہیں آج تبرک میں ملے گی جنت بھی تمہیں آج تبرک میں ملے گی اشاری حضور یہ اہد حاضر کا ایک منظر نامہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چار میسروں کی ضرورت میں موضوع میرا سیدہ پاک گیا ہے اور موجودہ کینوس میرے سامنے ہیں تربت میں منافق کی اندھیرہ ہی رہے گا وجہ بھی ارز کرتا ہوں تربت میں منافق کی اندھیرہ ہی رہے گا یہ مرکز تطہیر سے الفت نہیں کرتا تربت میں منافق کی اندھیرہ ہی رہے گا یہ مرکز تطہیر سے الفت نہیں کرتا اور عزت زہرہ کو جو ممبر پہ گھٹائے عزت زہرہ کو جو ممبر پہ گھٹائے ایسے کسی جاہل کی میں عزت نہیں کرتا تربت میں منافق کی اندھیرہ ہی رہے گا تربت میں منافق کی اندھیرہ ہی رہے گا یہ مرکز تطہیر سے انفقت نہیں کرتا اور عزت زہرہ کو جو ممبر پہ کھٹائے ایسے کسی جاہل کی میں عزت نہیں کرتا ایسے کسی جاہل کی میں عزت نہیں کرتا تیسرا قطعہ سیدہ باقی حضور بڑا نازک قطعہ حضور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے جس کا پیکر ارش پر سجدے میں تھا اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے جس کا پیکر ارش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی اور عصر میں دونوں کسر سجدے میں تھے اللہ اکبر اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے جس کا پیکر ارش پر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی اور اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا زہر پڑھ کے وہ یہ ہیں سیدہ بطول یہ فاطمہ بطول ہیں زہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی اور اثر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا اس لفلے کا آخری قطع پھر خطاب کی طرف حضور مولا کائنات کی نوکری میں توجہ کا طلبگار دعا کا طلبگار درد دل کی دعا کا طلبگار تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے یہ تیرے کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے آپ تو سارے مبدت بلے بیٹھیں اور یہ گلزارِ حسین کے پھول بیٹھے سنیے گا تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑے چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑے ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑے ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے بات ختم کرتے ہیں ایمان و بات مکمل کرتے ہیں شاہدی حضور نے بالکل صحیح فرمایا ہے بات مکمل کرتے ہیں اتمام کی جانے بڑھتے ہیں ایمان و جیڑا ہولائے او کی جانے کی مولائے مفتی صاحب قبلہ بالخضور آپ کا یہ خیر مقدم ہے بیسیکلی سارا ایمان و جیڑا ہولائے توجہ کیجئے گا اب آخری چار میں سرے سم اپ کرنا ہوں اس کو ایمان و جیڑا ہولائے او کی جانے کی مولائے تے جیڑا انہ تے بولائے او کی جانے کی مولائے چوتھے مصرے میں مباد مکمل کروں گا شاہدی حضور کے بکل ایمان و جیڑا ہولائے او کی جانے کی مولائے یہ دھیمے لیجے میں آپ نے سننا ہے ایمان و جیڑا ہولائے او کی جانے کی مولائے تے جیڑا انہ تے بولائے او کی جانے کی مولائے علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلان تے مک دیئے علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلان تے مک دیئے تے جیدے شجرے جی رولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے علی دے پیار دی حسنی ایک گل نسلان تے مک دیئے تے جیدے شجرے جی رولا ہے اُدھا قصور تے کوئی نہیں ہے تے ڈی این اے دا مسئلہ ہویا جیدے شجرے جی رولا ہے جیدے شجرے جی رولا ہے وہ کی جانے آخ دے وہ کی جانے اب آپ مکمل کر دیتے ہیں کہ فولاد کا پتھر کا جگر فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا مطلعہ حضور شاہ جی ممکن ہے کہ مضمون کا نہ ہو لیکن مطلعے سے متصل ہو کر جب آگے آپ کی دعا سے بڑھوں گا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دین کے گلہ بیٹھ گیا حضور شاہ جی تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دین کے گلہ بیٹھ گیا اب ہم موضوع کی طرف ایک ایک درجہ بڑھ جائیں گے تین چار شیر یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں عزمت آپ یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا ہائے 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 سیدی سیدن شاہ کے قدموں میں بیٹھنے والوں حضرت بلزارے حسین کے قدموں میں بیٹھنے والوں سنیے یوں نہیں ہے فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اور شاہ صاحب حضور یہ بھی کیونکہ شخصیت کا حصہ ہے شاری صاحب کبلا اتنا میٹھا تھا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ کے مت پوچھ اتنا شاید یہ حسبحال ہی ہو جائے اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ کے مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا ہائے ہائے اتنا میٹھا تھا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ کے مت پوچھ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ کے مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا آخری سے پہلا شیر اور آپ کے دل کا شیر اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے پاس بٹھا لے اپنے اس کی مرضی ہے لکھنے والے نے کہا اس کی مرضی ہے میں عرض کرتا ہوں اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا کہ فلا میری جگہ بیٹھ گیا سبزدہ سلیبان تھا اس کی مرضی ہے وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے اس کی مرضی ہے جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلا میری جگہ بیٹھ گیا آج ساری لڑائیاں تھے اسے چیز دیا کہ میری جگہ تھے کون بیٹھ گیا پوسٹر چناہ میرا وڈہ سی چھوٹا کیوں ہو گیا میری کرسی اتھے لگنی سے ہی تھے کیوں لگ گئی اسی وجہ سے تو سارے جھگڑے ہیں مفتی صاحب کی بلوی یہ اکدہ کھول رہے تھے اس خلوت کی محفل میں اس کی مرضی ہے جسے پاس بٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا خلا میری جگہ بیٹھ گیا خلا سائے کلام حضور شاہ جی بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی اکبار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا اللہ اکبر یہ صرف اسی بزم کا کمال ہے بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص بز میں جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص جو بھی اکبار جہاں بیٹھ گیا جو بھی اکبار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا اللہ ایسے گھنے درختوں کے قدموں میں ہمیں بیٹھا رہنا ہی نظیب فرمائے آئیے اس تمام نوکری کے بعد اس عزت والے خطیب کی طرف بڑھتے ہیں جس نے حسینی جرت کے ساتھ اہد حاضر میں ہمیشہ اپنا پغیر اپنا پیغام بغیر کسی مسئلہ حد کے منافقت کے اور مداہنت کے نشر کیا ہے اور یہ اہد حاضر میں ان کا کریڈٹ ہے حصہ ہے خاصہ ہے ان کی حمد کو اور پیغام نشر کرنے کی جرت کو تبریق و سلام کے ساتھ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ سکولر آپ کے میرے سب کے بڑے حردل عزیز خوبصورت جرت والا پیغام نشر کرنے والے مملکت اسلام کے مسلک اہل سنت کے رفت معاب خطیب ہمارے انتہائی محترم مختدر داتا کی نگری لاہور سے جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں آج حضور سیدن شاہ سرکار کی اس مبارک بز میں اور حضور سیدی گزار شاہ صاحب کی اس مبارک بز میں اپنا پیغام بڑی قوت محبت اور مودد کی چاشنی کے ساتھ نشر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم